السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ کون کون سے رشتہ دار کو زکاة دے سکتے ہیں کس کس رشتہ دار کو زکاة دینا جائز ہے میں اس سلسلے میں آپ کو ایک اصولی اور ایک پوائنٹ کی بات بتلاتا ہوں جس سے بہت سارے مسئلے سلک جائیں گے بہت ساری گتھیاں وہ بلکل حل ہو جائیں گے اس لئے کہ اگر میں آپ کو الگ الگ بتلانے لگوں فلاہ رشتہ دار کو دے سکتے ہیں فلاہ کو نہیں دے سکتے تو آپ کے لئے بھی سمجھنا مشکل ہو جائے گا اور جو بھی لمبی ہو جائے گی میں ایک اصولی اور بنیادی اور ایک بیسک بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ زکاة نہ تو اصول کو دے سکتے ہیں اصول کا مطلب ہوتا ہے جو جڑھ ہوتی ہیں جڑھ کسے کہتے ہیں جو ہماری پیدائش کا ذریعہ ہیں ہم جن کے واسطے سے دنیا میں آئے ہیں ان کو ہم زکاة نہیں دے سکتے ہم کن کے واسطے دنیا میں آئے ہیں اپنے والدین دادا دادی اور اسی طریقے پر پردادا پردادی یوں اوپر تک چلے جائیے یہ سب ہمارے اصول کہلاتے ہیں اپنے اصول کو زکاة دینا جائز نہیں ہے نہ تو والدین کو دے سکتے ہیں نہ دادا پردادا پردادی اگڑ دادی سکڑ دادی اوپر تک چلے جائیے ان کو زکاة دینا جائز نہیں ہے یہ ہمارے اصول ہیں اسی طریقے پر اپنے فرو کو بھی زکاة نہیں دے سکتے ہیں اب یہ فرو کون ہوتے ہیں فرو وہ ہیں جو ہمارے واسطے دنیا میں آئے ہیں اصول تو وہ ہیں جن کے واسطے ہم دنیا میں آئے ہیں اور فرو وہ ہیں جو ہمارے واسطے دنیا میں آئے ہیں ہمارے واسطے کون آئے ہیں دنیا میں ہمارے واسطے آئے ہیں ہمارے بیٹے پوتے نواسے نواسیاں ان کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہم بن رہے ہیں اس لئے ان کو بھی ہم زکاة نہیں دے سکتے ہیں جن کے دنیا میں آنے کے ظاہری سبب ہم بن رہے ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے ہیں اور جو دنیا میں آنے کے ظاہری سبب ہمارے بنے ہیں دادا پر دادا نانا پر نانا نانی پر نانی ان کو بھی نہیں دے سکتے ہیں اصول اور فروہ کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ اسی طریقے پر شوہر بیوی کو بھی نہیں دے سکتا زکاة اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے اس کے علاوہ خالو کو مامو کو پھوپا کو اور پھوپی کو خالہ کو بھائی کو بہن کو بھتیجے کو بھتیجی کو یہ سارے رشتے وہ ہیں جو نہ ہمارے اصول میں آتے ہیں نہ فروں میں آتے ہیں ان کو زکاة دی جائے سکتی ہے بہت سمپل انداز میں میں آپ کو سمجھایا ہے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں ان کو بھی نہیں ہم کن کی وجہ سے آئے ہیں ایک تو دادا والی نسل اور ایک نانا والی نسل اور ایسے ہی جو ہماری وجہ سے دنیا میں آئے ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے ہماری وجہ سے کون آئے ہیں ایک تو بیٹا پوتے والی نسل اور ایک نواسا نواسی والی نسل بیٹی نواسی والی نسل ان کو نہیں دے سکتے باقی اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام کو زکاة دی جا سکتی ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ